محترم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اظہار چینل کے خاص پروگرام انوار قرآن کے ساتھ ہم حاضر ہیں آج کے پروگرام میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سورة البقرہ کی آیت نمبر پینتیس تا انتالیس کے تعلق سے گفتگو کریں گے نحمدہ و نسلی و نسلیم علی رسولہ الكریم و علی آلہ و اصحابہ اجمغین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و قلنا یا آدم اسکن انتا و زوجکا الجنہ و کلا منہا رغدا حیث شئتوما و لا تقربا ہاتھی الشجارت فتکونا من الظالمین صدق اللہ العظیم تفسیر در منصور تم اپنی بیوی ہوا کے ساتھ جنت میں رہو اور جنت کی نعمتوں سے بے روک ٹوک کے جہاں سے چاہو کھاؤ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا تو جنت میں تمام نعمتوں کے ہوتے ہوئے بھی حضرت آدم علیہ السلام کے دل کو سکون نہیں مل رہا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو تھوڑی دیر نیند آئی جب آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا ایک عورت ان کے سر کے پاس بیٹھی ہوئی تھی وہ حضرت حووہ تھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حووہ کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حووہ سے پوچھا تو کون ہے حضرت حووہ نے جواب دیا میں عورت ہوں حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کیوں پیدا ہوئی ہے حضرت حووہ نے جواب دیا لِتَسْكُنَ إِلَيَّ میں تمہارے سکون کے لیے پیدا کی گئی ہوں فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا امتحان لینے کے لیے پوچھا اے آدم اس عورت کا نام کیا ہے فرشتوں نے پوچھا اس کا نام کیا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس کا نام حووہ ہے فرشتوں نے پوچھا اس کا نام حووہ کیوں ہوا حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا حووہ اس لیے نام ہوا کہ اس کو حی یعنی زندہ آدمی کے جسم سے پیدا کیا گیا ہے یعنی میری بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے ناظرین و سامعین اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو مرد کے سکون کے لیے پیدا فرمایا ہے اور میاں بیوی کی صورت میں مرد و عورت میں سے ہر ایک کو دوسرے کے لیے لباس بنایا گیا ہے تاکہ ایک کی عزت و ناموس کی حفاظت دوسرے سے ہو سورہ روم آیت نمبر اکیس میں اللہ تبارک و تعالی کا یہ ارشاد ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے تمہاری بیویاں پیدا کی تاکہ تم اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے درمیان محبت اور رحم دل قائم فرمائی اللہ کے اس عمل میں اقل والوں کے لئے اللہ کی حکمتوں کی بہت سی دلیلیں ہیں سورة البقرہ آیت نمبر 187 میں اللہ تبارک و تعالی کا یہ ارشاد ہے هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو میاں بیوی کو قرآن نے ایک دوسرے کا لباس کہہ کر جن حکمتوں کی طرف اشارہ کیا ہے اسے اقل سلیم اور فکر صالح والے ہی سمجھ سکتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استوسو بالنساء خیرہ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ظِلْعِ وَأَنَّ أَعْوَجَ شَيِّمْ مِنَ الظِلْعِ رَاسُهُ وَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ تَرَكْتَهُ وَفِيهِ عِوَج فَاسْتَوْسُو بِالنساء خیرہ عورتوں کے بارے میں میرا تاقید حکم مانو عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور سب سے ٹیڑھا حصہ وہ ہے جو سر کے اندر زبان ہے عورت مرد کے مقابلے میں زیادہ زبان دراز ہوتی ہے اکثر خرابیاں عورت کی زبان کی تیزی اور اس کے ٹیڑھا پن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے مثلاً طلاق کے اکثر واقعات کا سبب عورت کی بد زبانی ہوتی ہے بہت سی عورتوں کو مرد ظلمن طلاق دیتے ہیں یہ بات بھی صحیح ہے لیکن زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ عورت کی زبان درازی کے سبب مرد غصہ اور تیش میں آ کر طلاق دے دیتے ہیں گھریلو زندگی میں خوشحالی اسی وقت آ سکتی ہے جب عورت کے ٹیڑھا پن کو برداشت کرتے ہوئے مرد عورت سے نباہ کرنے کی کوشش کرتا رہے ورنہ گھریلو زندگی تلخیوں سے بھر جائے گی اور گھر کا سکون غارت ہو جائے گا معلم کائنات پیغمبر امن و محبت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متعلق کتنی پر حکمت نصیحت فرمائی ہے اس میں ذرا غور کیجئے اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور تم اسے پورے طور پر سیدھی کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی مطلب یہ ہے کہ اگر تم زور زبردستی اور سختی کر کے عورت کے ٹیڑھا پن کو سیدھا کرنا چاہو گے اس کی بدزبانی اور بداخلاقی پر اسے مارو گے پیٹو گے تو بھی وہ پورے طور پر سیدھی نہیں ہوگی بلکہ خطرہ یہ ہے کہ نکاح کا رشتہ ٹوٹ جائے گا اس لئے آسانی نرمی محبت اور حکمت و نصیحت سے آہستہ آہستہ سیدھی کرنے کی کوشش کرو سیدھی ہوگی پھر بھی اس میں کچھ نہ کچھ ٹیڑھا پن رہے گا اگر ایسا ہو تو تم ایسی عورت کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو عورت کی فطری کجی اور ٹیڑھا پن کے باوجود اسلام نے عورت کو عزت و عظمت کا جو مقام دیا ہے وہ پوری دنیا انسانیت کے لیے نصیحت ہے عورت اگر بیوی ہے تو اس کے بارے میں قرآن یہ حکم دیتا ہے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُهُنَّ فَعَسَاءً تَكْرَهُ شَيْنًا وَعِيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر وہ تمہیں پسند نہ ہو ان کی بد زبانی تند مزاجی وغیرہ کی وجہ سے اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو تو ان کو صدھارنے کی ہر ممکن کوشش کرو اگر پورے طور پر ان میں صدھار پیدا نہ ہو ان میں کچھ ٹیڑھا پن رہ جائے تو تم اس کو برداشت کرتے ہوئے اس کے ساتھ زندگی گزارو کیونکہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تبارک و تعالی اس سے تم کو بہت سی بھلائیاں عطا فرمائے عورت اگر ماں ہے تو قرآن نے اللہ کی عبادت کے بعد ماں کی فرما برداری کو سب سے زیادہ لازمی قرار دیا ہے سورة العسرہ آیت نمبر 23-24 میں اللہ تبارک و تعالی کا یہ ارشاد ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّاہ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا تمہارے پروردگار نے یہ لازم کر دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برطاؤ کرو اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَارَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّن وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا تمہارے پاس ماں باپ میں سے ایک یا دونوں بڑی عمر کو پہنچ جائیں تو تم زبان سے انہیں اُف کہہ کر بھی تکلیف نہ دو وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُرْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَانِ صَغِیرَةِ اور ان کے سامنے رحم دلی کے ساتھ ان کی باتوں کو ماننے کے لیے ان کے سامنے جھکے رہو اور ان کے لیے یوں دعا کرو اے میرے پروردگار میرے ماں باپ پر تو رحم فرما جیسا کہ دونوں نے ہمیں بچپن میں پالا تھا کسی عورت کو تکلیف دے کر اسے نکاح کے بندھن میں باندھے رکھنا اور اس کے حقوق ادا نہ کرنا اسلام کی نظر میں بہت بڑا ظلم ہے اگر میاں بیوی میں نباہ ہونا مشکل ہو اور دونوں کے لیے ایک دوسرے سے الگ ہونا ضروری ہو چکا ہو تو ایسی حالت میں اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ طلاق یا خلا کے ذریعے دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں پھر ہر ایک اپنی مرضی سے دوسرا نکاح کرنے میں آزاد ہے اسلام اس بات کو بہت بڑا ظلم مانتا ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق بھی نہ دے اور اس کے حقوق کو ادا بھی نہ کرے اللہ تبارک و تعالی سورة البخارہ آیت نمبر دو سو اکتس میں فرماتا ہے فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْسَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوفٍ چَشْمَئِ دِی بھی ہوں حُکْمِ رَحْمَانُ ہوں